الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ ام آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تواف کے احکام اور مسائل دیکھیں تواف کے احکام اور مسائل اس میں سمجھیں کہ سب سے پہلے تواف میں جب آپ تواف شروع کریں گے حجرِ اسود سے شروع ہوگا تواف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو آپ استباہ کریں استباہ کرنا ہوتا ہے آپ دائیں کندہ ننگا کریں اور بہن پہ اپنا کپڑا لپیٹ لیں یہ تواف میں ہوتا ہے پہلے تواف قدوب میں اسی طرح ستر کا ڈامپنا بزروریہ پہ کسی زمانے میں لوگ زمانہ جہالیت میں ننگے تواف بھی کیا کرتے تھے تو اس لئے فتح مکہ کے بعد پھر ان کو ختم کر دیا ان کا مکہ میں داخلہ تو اس لئے یہ بھی لوگ کیا کرتے تھے ستر کا ڈامپنا چاہئے کوئی ننگا تواف نہ کرے اسی طرح جیسے پہلے ہوتا تھا اب وہ بلو شکل ختم کر دی گئی تھی دوسرا مسئلہ کہ اگر عورت حالت حیض میں ہو تو وہ بھی تواف نہ کرے نبی اللہ علیہ وسلم فرمائے باقی جو ارکان حج کے وہ ادا کرے گی صرف تواف نہیں کرے گی اسی طرح حجر اسود سے ہی آپ شروع کریں گے تواف اور حجر اسود پہ ہی آپ کا تواف مکمل ہوگا اور پہلے تین چکروں میں ہر چکر کی کوئی دعا ثابت نہیں ہے بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہ استلام کریں ہر چکر میں نہیں دے سکتے تو استلام کر لیں اشارہ کر دیں بسم اللہ اللہ اکبر کیا کہ آپ چکر شروع کریں پہلے تین چکروں میں رمل ہے رکن ایمانی کو بھی آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں رکن ایمانی سے لے کے عجر اسود کے درمیان رب بناتینا فی الدنیا حسنا تمہا فی اللہ آخرتی حسنا تمہا کینا عذاب النار یہ دعا برل پڑی جائے گی تو یہ تواف کے اقام ہیں اور کچھ مسائل ہیں